میرے حوالے سے ایک ویڈیو پچھلے دو تین روز سے وائرل ہوئی ہوئی ہے پاکستان کا کونسا ایسا میڈیا چینل ہے جس نے یہ ویڈیو نہیں چلائی اپنے اپنے تفسروں کے ساتھ وہ لڑکا جو بار بار میرے سے استفسار کر رہے خود اس نے اپنا تعریف کرایا کہ میں لگاری ہوں اور آپ یقینا جاننا چاہیں گے کہ میں کون ہوں اور میرا نام کمانڈو سیف الدین لگاری ہے میں نے کہا بڑی خوش ہی ہوئی آپ سے مل کے اس نے کہا مختلف باتیں کی آج سما ٹی وی کیو پر اس کا انٹرویو سن کے میں دنگ رہ گیا فرما رہے ہیں کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور کہا جا رہے ہیں کہ پچیس چولائی کے بعد ان کو دیکھا جائے گا اس طرح کے سوالات کہ صدار صاحب آپ کدھر تھے کام نہیں ہوئے علاقہ محروم میں یہ چیزیں ہم لوگ آئے دن فیس کرتے ہیں میرا قبیلہ لغاری قبیلہ جس کا میں سر پر آؤں انلائٹنڈ قبیلہ ہے ایجوکیٹڈ قبیلہ ہے ہم نے سکولز دیئے ہیں اپنے قبائلی علاقے میں ہم نے درسگاہیں دیئے ہیں ہسپتال دیئے ہیں مختلف سکیمے دیئے ہیں اگر کسی نے ڈیرہ غازی خان کے اندر صحیح مینوں میں ترقی کی ہے تو الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرے بزرگوں نے اور ہم نے جو حق بنتا ہے اس علاقے کی پسے باندگی کو دور کرنے کا اس میں ہم لوگوں نے الحمدللہ اپنا بھٹ پور کردار ادا کی ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے میں یہ گیارنٹی دیتا ہوں کہ اس نوجوان لڑکے نے اور کئی لوگ جب ہم سے سوال کرتے ہیں ہم اس کو ہمیشہ مصبت انداز سے دیکھتے ہیں اور کیوں نہ دیکھیں ہمیشہ ہمیں رہنمائی مطلوب ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے الحمدللہ ہمارا شاندار ماضی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ شرافت اس لغاری خاندان کی اوپر ہمیشہ ختم ہوئی ہے اور شروع ہوئی ہے یہ ہمیں ورسے میں ملی ہے میں جو اندر ہوں میں ظاہر ہوں میرے اندر کوئی چیز لکی چھپی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ خیر کرے کبھی ہم سے یہ کوئی بندہ ہم پہ یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ہم نے کسی کا حق مارا ہو یا ہم نے کسی کے ساتھ کبھی زیادتی کی ہو کسی کو تھانے میں ڈھکوایا ہو یہ لغاری ان کا اور لغاری سرداروں کا یہ شیوہ نہیں ہے شکریہ جناب سلام علیکم